دوستو رمزکار جے بدری ویشال یہ ہے جوسی مٹ بدرینات دھام کا مکھہ پڑھاؤ اور جنوری میں سب سے زیادہ درارو والا سہر اسے کہہ سکتے ہیں بھارت چین سیما کا یہ اندیم سہر ہے اور بدرینات دھام کا مکھہ پڑھاؤ ہے جنوری کے بعد جوسی مٹ میں اب کیا دیکھنے کو ملا ہے خبروں سے بھلے ہی جوسی مٹ اب دور چلے گیا ہو لیکن تاجہ حالات کیونکہ مانسون کا دور چل رہا ہے بارش ہو رہی ہے ایسے میں اب میں آپ کو جوسی مٹ کی جو تاجہ تصویر ہے وہ دکھانے جا رہا ہوں کہ جوسی مٹ میں کتنا اثر ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں ایک بار پھر سے بھو دھسا والے علاقوں میں بھو دھکھلن دکھائی دے رہا ہے جوسی مٹ کا جو پچھلے بار جنوری میں منوہرباگ، سنگھدھار، مارواری وارڈ میں درارے دیکھنے کو ملتی ہے اب وہاں پہ ان جگہ پہ بھو دھساو ہو رہا ہے بھو سکھلن ہو رہا ہے یہ سنگھدھار وارڈ کا راستہ ہے دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے دھسا ہوا ہے اور اب یہ ٹوٹ گیا ہے راستے میں موٹی موٹی درارے ہیں راستہ پوری طرح سے جھگ چکا ہے اور اگر بارس اسی طرح ہوتی رہی تو یہ راستہ کبھی بھی ٹوٹ کر نیچے گر سکتا ہے اسی کے نیچے ٹھیک یہ مکان دیکھ سکتے ہیں پرانا مکان ہے یہاں کھیت کی دیوال ٹوٹ کر مکان پہ آ گئی ہے اور مکان پوری طرح سے جر جر ہو چکا ہے یہ تین دن پہلے کی تصویر ہے اور اب تو یہ مکان ٹوٹ ہی گیا ہے لگ بگ آدھا اس سمیں اور یہ اولی موٹر مارک جو ہے اولی جانے والا مارک ہے اس پہ یہ درارے سڑک مارک پہ آ گئی ہیں یہ منوہر باگ وارڈ کا علاقہ ہے اور یہ منوہر باگ کا علاقہ ہے جہاں سے موٹر سڑک یہ ہے دیکھ سکتے ہیں یہ سڑک اب یہ جنوری کے بعد کا حال ہے جنوری میں اسے صدار دیا گیا تھا اور اس سمیں مانسون میں یہ حال ہو گیا ہے یہ دیکھو یہ جوسیبن ڈگری کالیج جہاں پہ گاندی نگر وارڈ کے علاقے کا ہے یہاں پہ دیوالیں پوری باہر کو آ گئی ہیں اور اوپر اس کے دیوالیں ٹوٹ کر گر چکی ہیں یہ اب جوسیبن کے الگ الگ جگہوں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے دیوالیں ٹوٹ رہی ہیں جمین پھٹ رہی ہے یہ سب اب اس مانسون کے دور میں دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہ دیکھو وہ مکان ہے یہ تین دن پہلے کی تصویر جو ابھی آپ کو دکھائی تھی ہے اور اب کی تصویر یہ ہے یہاں دیوال ٹوٹتی جا رہی ہے اور اس طرف مکان پوری طرح سے ٹوٹ چکا ہے یہ دیکھیں اس سائٹ کا پورا حصہ ٹوٹ کر بکھر چکا ہے یہ مکان اب جو بچا ہے وہ بھی کبھی بھی گر سکتا ہے کیونکہ جوسیمٹ میں اب ایک بار پھر سے بھوز کلن کی اس سمیں بھو دھساؤں کی خبر تو نہیں ہے لیکن بھوز کلن کی خبر ہے نہیں نہیں دراروں کی خبر ہے حالانکہ ابھی اس پہ تو بیگیانک بتائیں گے کہ وہ دراریں نئی ہیں یا پرانی ہیں یا پھر بارش کے قارن ہو رہی ہے اور یہ ہے منوہر باگ کے کھیتوں کا حال جہاں آپ کھیت کھیسک کے پوری طرح سے کہاں نیچے چلے گیا وہ پیڑ اوپر تھا بجلی کے خمبے کے سامنے اور وہ پیڑ وہاں سے نیچے جا پہنچا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کھیت اوپر تھے اوپر سے نیچے پہنچ گئے ہیں پورا دلدل بن چکا ہے اور ادھر کھیتوں میں بڑی بڑی دراریں بھی دیکھنے کو مل رہی ہے اور نیچے جوسیمٹ کا یہ ایروپے والا علاقہ ہے جہاں دونوں ہوتلوں کو توڑا گیا تھا وہی علاقہ دکھائی دے رہا ہے اور یہاں پہ دیکھو کھیت ایک کے بعد ایک نیچے کھیسکتے جا رہے ہیں یہاں پہ اب ایک بار پھر سے کیونکہ اس سمیں مانسون چل رہا ہے اور کھیتوں میں ایک بار پھر سے موٹی موٹی درار کیونکہ یہاں پہ پہلے جو دراریں تھی اسے ترپال سے پنی سے ڈھگ دیا گیا تھا لیکن اب یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ ایک دب نئی دراریں ہیں کیونکہ اس میں کوئی پنی نہیں ہے پہلے جو درار تھی وہ ڈھگ دی گئی تھی لیکن اب ایک بار پھر سے جوسیمٹ میں کہیں نہ کہیں یہ کہیں کہ خطرہ مھنٹ رہا ہے تو یہ جاج کے بعد پتا چلے گا لیکن کہیں نہ کہیں چنتہ ابھی بنی ہوئی ہے جے بدری وشال دوستو جوسیمٹ سے آپ کو افغت کرانا تھا کیا یہاں پہ ہو رہا ہے کیونکہ جنوری میں آئی تھی اس کے بعد سے پھر ایک دب سانت ہو گیا تھا کہیں کوئی درار نہیں تھی لیکن اس سمیں پھر ہلچل شروع ہو گئی ہے جے بدری وشال کیونکہ 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 �